حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ یہ جہنمی ہے جس شخص کی طرف اشارہ کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور جب جنگ شروع ہوئی تو وہ مسلمانوں کی طرف سے بہت بہادری اور دریئے ایک ساتھ لڑتا رہا اس نے جنگ کے آخر تک لڑائی کی اور وہ زخمی ہو گیا زخمی ہو کر مر گیا پھر صحابہ اکرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ارس کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے جس شخص کے تعلق سے کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے وہ تو بڑی بہادری سے لڑا مسلمانوں کی طرف سے اور دلیری کے ساتھ لڑتا ہوا وہ مر بھی گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں گیا پھر میرے آقا نے یہی ارشاد فرمایا کہ اتنی دیر میں کچھ لوگ آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی مرا نہیں ہیں ابھی اس کے زخم گہرے ہیں وہ زخمی ہو چکا ہے لیکن مرا نہیں لیکن جب وہ رات آئی جس صبح میں دوپہر میں جنگ ہوئی جب اس کی رات آئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ اپنے زخموں کی تاب نہیں لا سکا ان کو برداش نہیں کر سکا اور اس نے خود کشی کر لی یہ خبر جب لوگوں میں پھیلی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی ان کو بلایا اور کہا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ مسلمانوں کے سوا مومنین کے سوا جنت کا مستحق کوئی اور نہیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ خود کشی اسلام سے دور ایمان سے دور کر دیتی ہے اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو خود کشی ہے یہ جو سیوسائٹ ہے یہ ایمان ختم کر دیتا ہے اور جہنمی بنا دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے اس کو دیکھتے ہوئے رشاد فرمائے کہ یہ جہنمی ہے حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لوگوں کی نظروں میں بھی وہ مسلمان وہ بڑی بہادری بڑی دلیری کے ساتھ جنگ لڑی اس نے اسلام کیلئے لیکن اس کے باوجود بھی جہنم میں کس وجہ سے خود کشی کرنے کے وجہ سے سیوسائٹ کرنے کے وجہ سے اگر کوئی ایسا کرے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ایموشنز اس لیول پہ جا چکے تھے یا وہ اتنا ایموشنل ہو چکا تھا یا پھر سسٹم یہ ہو چکا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا ایسا نہیں ہوتا لاسٹ اور آخری درجہ اور آخری لاسٹ اپشن نہیں ہے سیوسائٹ خود کشی کرنا لاسٹ اپشن نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا ہے ایک بہترین عقل عطا کی ہے اس بہترین عقل کے ساتھ بہترین سوچے بھی عطا کی ہیں ان سوچوں پر عمل کیا جا سکتا ہے تو پھر اس چیز سے بچا جا سکتا ہے اور جو دراصل حرام ہے سخت حرام ہے سیوسائٹ اور خود کشی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ہماری جو باڈی ہے ہمارا جو جسم ہے یہ اللہ کی پروپٹی ہے ہم اس کو خود نہیں مار سکتے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی جب وہ چاہے مارے اور جب چاہے زندہ کر دے جتنی چاہے وہ زندگی دے جتنی چاہے وہ زندگی واپس لے لے یہ خود یہ اس کی مرضی ہے تو جب یہ اس کی پروپٹی ہے ہم جب کسی پروپٹی کے اندر انٹرفیر نہیں کر سکتے دنیا کے اندر تو پھر جو اللہ تبارک و تعالی کی پروپرٹی ہے اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے ہم اس کے اندر کیسے دخل اندازی اور انٹرفیر کر سکتے ہیں کہ اس نیئے سخت حرام ہے اگر کوئی مسلمان کر لے تو پھر اس کے باوجود بھی وہ جہنمی ہے تو اس ایک لائن سے بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ سیو سائٹ کا لیول کتنا زیادہ خراب ہے سیو سائٹ کتنی زیادہ غلط خودکشی کتنی زیادہ بری چیز ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بری چیز سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ